موسیقی اگر کوئی گاڑی اٹھاتے ہیں اسٹالمنٹ کے اوپر تو اس کے اوپر جو سود دے رہے ہیں یعنی کہ سود کو بڑھاوا دے رہے ہیں تو بحالت مجبوری اگر کوئی شخص اگر گاڑی اٹھاتا ہے تو کیا وہ بھی اتنا ہی ذمہ دار رہے گا جتنا سود لینے والا ہے بھائی نے ایک سوال کیا کہ اگر میں گاڑی لیتا ہوں جو انٹرسٹ پر ہے سود پر ہے تو کیا میں بھی سود مددگار میں شامل اور اتنا ہی گناہ گار ہوں جتنا لینے والے گناہ ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث واضح ہیں سود لینے والا اور دینے والا دونوں گناہ میں برابر ہیں دونوں گناہ میں برابر ہیں یاد رکھیں تو اگر کوئی شخص سود پر گاڑی لیتا ہے تو وہ سودی چیزوں کو بڑھاوا دیتا ہے اب بہت سے لوگ بولتے ہیں گاڑی نے تو پھر کیسے ہم کام کرنا اچھا سوال ہے گاڑی نے تو کیسے کام کرنا بینک سے جو آپ گاڑی لیتے ہیں وہ گاڑی آپ دے تو کتنے ملتی آپ تو آپ کہیں گے پچاسزار گاڑی ساٹھ ہزار میں ملتی جب گاڑی لیتے تو بینک کو ڈاؤن پیمنٹ کتنی کرنا پڑتی آپ کو پہلے پہلے پچیززار پچیززار میں سیکنڈ گاڑی نہیں آتی میرے شان کے خلاف سیکنڈ گاڑی تو اپنی شان کے لیے تم حرام کام کرو اللہ کو چاہوں گے کہ اللہ چھوٹ دے دیں پچیزار میں سیکنڈ گاڑی آتی نہیں آتی مجھے بتائیے نہیں نہیں میرا بچہ سیکنڈ گاڑے پہ جائیں گا تو میری ناک تو کٹ جائیں گی نا سماج میں ارے تجھے ناکی کہاں ہیں جو کٹنے والی تیری ناکی کس کو بتانا ہے یارم کو اگر بتانا ہے اگر ہم عزت چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں ہمارا نام اور دب دبا ہو تو وہاں ہو کی مرنے کے بعد فرشتے ویلکم کرے وہ بولے یار کیا آدمی آ رہا ہے ہمارے پاس وہاں پہشان ہو وہاں دب دب آؤ وہاں ناک وانا کٹے لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہاں کی ناک باقی رکھنا ہے وہاں کی کٹ گی چلتا ہے وہاں بعد میں کون دیکھا مریں گے تو ہوں گا نا سب دنیا کو تو بتانا ہے نا بھی تو یاد ہے کہ سیکنڈ لے سکتا ہے نا تو یہ کون سی مجبوری گاڑی لینا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اچھا نہیں سیکنڈن نہیں ہونا ٹھیک ہے نہیں لی جائیں پچیس ہزار میں نئی موپٹ آتی ہے نا نہیں نہیں بائیک سے نیچے تو میں چلائے نہیں سکتا میری شان کے خلاف ہے پندرہ ہزار میں آج بھی لونہ آتی ہے مجھے پتا ہے بیس ہزار میں لونہ آتی ہے لونہ میں مر جاؤں گا لیکن لونہ نہیں چلاوں گا لونہ کیا چلاوں گا سود کھاؤں گا سود دوں گا سود نے مدد کروں گا اللہ اور اس کے رسول نے خلاف جنگ میں کھڑا رہا ہوں گا لیکن میں شان کو نیچے نہیں ہونے دوں گا یہ تو بات ہے اللہ اور اس کے رسول نے جنگ کا اعلان کیا اس شخص کی خلاف یاد رکی مشرقین کی خلاف بھی اعلان نہیں ہے جو اعلان سود خوری خلاف ہے اس لئے کہ سود خوری سود لینا اور دینا یہ پورے معاشرے کو برباد کرتا ہے ایک فرد کو نہیں کرتا ہے میں آپ کی غیبت کرتا ہوں سیب آپ کو نقصان ہوتا ہے میں آپ سے جب لیتا ہوں آپ کو نقصان ہوتا ہے لیکن سود سے پورا معاشرہ تباہ ہوتا ہے پورا سسٹم برباد ہوتا ہے یاد رکی لہٰذا اگر کوئی بول رہا ہے کہ میں گاڑی لیتا ہوں تو کیا میں اس میں شامل نہیں ہوں تو آپ بھی شامل اس کے سیکن اینڈ گاڑی کے لیے جائیے نہیں ہونا تو ٹوٹنی فائٹ ہاؤزن میں جو نہیں آتی بولیجی نہیں بھائی ہمارا بینک تو راؤن پیمنیش نہیں لیتا پوری گاڑی دے دیتا اب کیا کرنا ٹھیک ہے تو آپ پیسے جمع کیجئے ہینڈ لون لے کی کیجئے لیکن میں وہاں جانے کی جات نہیں دوں گا اور جس نے بھی یاد رکھی اللہ نے فرمایا قرآن میں جو اللہ کی راہ میں کوشش کرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے آسان کرتا ہے کر کے تو دیکھیں اللہ انشاءاللہ لیکن ہمارا حاملہ کیا ہو نہیں سکتا تیہ کر لیا نا تب نہیں ہو سکتا لیکن آپ جب کہیں گے میں کر کر دکھاؤں گا اللہ کی مدد شامل رہا ہوں گی اور انشاءاللہ آپ کچھ نہ کچھ حد تک کامیابی کی طرف بڑھیں گے اور یہ سود کی لانت سے جو ہم بچیں گے لہٰذا سود پر وہ گاڑی لینا کوئی شریعتاً جائز نہیں ہوں گا اس کے لئے مجبوری ہے تو مجبوری کھال میں دے رہا سیکنڈ اینڈ گاڑی ہے نئی گاڑی اس رینج کی لیجئے ہینڈ لون لیجئے لوگ بھی جو ہے کوشش کرے کہ اپنے بھائیوں کچھ مدد کریں ٹھیک مدد کریں اور بھائیوں کیلئے بھی ضروری ہے کوئی مدد کرے تو ٹائم پر پیسے واپس دے لینے والوں نے جب نہیں دیا تو دینے والوں نے ہاتھ بن کر دیا ٹھیک ہے تو بہرحال کوشش کریں وہ دیں اور کسی کو اگر کوئی شخص ادھار دیتا ہے تو اس کو اٹھرا گناہ ثواب زیادہ ملتا ہے مانا آپ کو صدقے کی مقالمے ایٹین ٹائمز کوشش کرے کہ ادھار دے اور ایک ریوات میں اپنے پرمایا جب کوئی بھائی کسی کو ادھار دیتا ہے اور جب وہ مانگنے جاتا ہے اس سے اور وہ بھائی مجبور ہو جاتا ہے اس دینا چاہتا ہے لیکن وہ اس وقت منیج نہیں کر پاتا مانٹ اور وہ کہتا ہے میرے بھائی میں آج نہیں کر پایا اب عادت ہو تھا میں کل دوں گا یا اور محولت دو دس دن یا کچھ دن تو رسول اللہ فرماتے جب تک وہ تم اس کو محولت دیتے ہو ہر روز اتنا پیسہ صدقہ کرنے کا سواب ملتا سمجھ رہا لیکن یہ حدیث کا ہرگیز مانا نہیں آپ کسی سے ادھار لے اور کوئی مانگنے آتے کہا رہے تم کو سواب ملیں گے ایک لاکھ کا کب جاؤ میں ایک مانے بعد دوں گا جاؤ ایک سال بعد دوں گا اس لیے کہ تین سو پینساٹھ ضرب ایک لاکھ بلے تو تم کو تو کتنے کڑوں کا سواب مل جا رہا جاؤ لو نہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ بھائی کوشش کرتا ہے دینے کی لیکن نہیں دے پاتا ہے وہ شخص کو کہتا ہے بھائی میں مجبور ہوں آپ کو نہیں دے پا رہا ہوں تو اللہ کے رسول فرماتے اس کو ہر روز اتنے پیسے ستھر کرنے کا سواب ملتا ہے اور ویسے ہی خرض دینے کا سواب اٹھرا گناہ زیادہ کتنی بات تو بہرحال دینے والے دے اللہ نے دے رکھائے اور لینے والے لیکن واپس دینے کوشش کرے تو سماج میں پھر روٹیشن چلتا رہیں گا منیک اور تمام چیزیں ہوں گی اللہ سبحانتہ اللہ ہمیں سوٹ کے لانت سبحر اللہ ہماری خواہد بکرم